اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ ہم جو کہ انسان ہیں اور انشاءاللہ کہ خلیفت اللہ ہیں اور روحِ الٰہی ہمارے وجود میں ہیں اس لیے ہم ایک ایسے دسترخان پر آئے ہیں ایک ایسے نورانی نور کی جانب اپنے قلوب کو منور کرنے آئے ہیں جس کا نام سید رضی نے نحج البلاغہ رکھا اور کیوں کہ ہم انسان ہیں ہمیں آنا بھی چاہیے جانا بھی چاہیے ایسے دسترخان کی جانب کیوں کیونکہ حیوان کو بھوک لگتی ہے صرف جسمانی ہم انسان ہیں انشاءاللہ کہ انسان ہو تو انسان کی بھوک صرف ایک بھوک نہیں ہے انسان کو بھوک لگتی ہے جسم کی بھی بھوک ہے قلب اور دل کو بھی بھوک لگتی ہے اور اسی طرح آقل کو بھی بھوک لگتی ہے تو تین طرح کی پیاس اور بھوک ایک انسان میں پائی جاتی ہے جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے رب زلجلال نے تعام کا انتظام کیا کھانے روٹی اور اتمام چیزیں جس سے ہر کوئی آشنا ہے قلب اور دل کی بھوک کے لیے ایمان اور عقیدے کا انتظام کیا گیا اس کے ذریعے یہ بھوک مٹائی جا سکتی ہے اور عقل کی بھوک کے لیے علم و عرفان کا انتظام کیا گیا ہے اور کیا کہنا اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے یعنی ہم جتنا اپنے اوپر فخر کریں ناز کریں جتنا پراؤڈ فیل کریں کہ کیونکہ ہم انسانیں ہمارے پاس تین تین بھوکے ہیں اور ہم ان تین بھوک مٹانے والی ہستی کے در پر آئے ہیں جس کو رب ذلجلال نے اس انداز میں کہا انما نتعمکم لوجہ اللہ جو اتعام کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں کونسی وہ ہستی ہے وہ ہستی امیر المؤمنین کی ہے علیہ السلام کی ہے امیر کا ایک معنی مارا یا میرو سے اگر اس کا روٹ لے آ جائے اس کا مطلب ہے اتعام کرنے والا کھلانے والا جو ایسا دستخان بچھاتا ہے اور سب کو بلاتا ہے جو پیٹ کی بھوک روٹی کے ذریعے دور کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں جو قلب کی بھوک ایمان کے ذریعے دور کرتا ہے اسے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے اور جو اقل کی بھوک کو عرفان کے ذریعے مٹا دے اس مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہم چاہنے والے ہیں اور ان کے نورانی چہرے کی زیارت کرنے کے لئے ہم نے کتاب نحج الولاغہ کو اپنے سامنے انشاءاللہ خوشی اور لذت کے ساتھ کھول رکھا ہے گفتگو ہماری بہت انٹریسٹنگ ٹاپک پر ہے جس کو بہت شاید کم ہی ڈسکرس کیا جاتا ہے اور وہ ٹاپک ہے خاتون کا عورت کا مقام یا عورت کا نظریہ امام علی علیہ السلام کے کلام میں اور اس عظیم کتاب میں نحج الولاغہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اخو القرآن ہے لیکن ایک عالم کی میں نے گفتگو سنی اور ان کی کتاب میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہ کہو کیونکہ اگر آپ کہو گے نحج الولاغہ اخو القرآن ہے قرآن کا بھائی ہے اور آپ کہتے ہو صحیفہ سجادیہ اخت القرآن ہے تو یہ انصاف نہیں ہوگا کیوں کیونکہ نحج الولاغہ میں علی کا کلام ہے یقیناً وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن صحیفہ سجادیہ میں ابن علی ہے نور علی ہے وجود علی ہے لیکن وہ گفتگو کر رہا ہے اللہ سے پروردگار عالم سے وہاں مخاطب رب ہے تو اس لیے بہتر ایک ہو دونوں ابن القرآن دونوں فرزندان قرآن ہے دونوں قرآن کے ہی چشمے ہیں قرآن کے ہی نور ہیں قرآن ہی سے سرچشمہ پائے ہیں تو اخت القرآن نہ کو ابن القرآن کریے اور رفع کی علماء کی اپنی اپنی نظر دیدگاہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی اب خواتین کا مقام اور ان کے متعلق میرے مولا کیا فرما رہے ہیں لاس سیشن میں ہم نے گفتگو کی آپ کو بتایا کہ صرف وہ حدیث جو کہ اور سینگز جو کہ مشہور ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ وہی علی جو کہ کہتے ہیں عورت ناقص عقل و ایمان و حصہ ہیں وہی کہہ رہے ہیں عورت پھول بھی ہے ٹھیک اب یہ جو خدبہ نمبر ایٹی میں کہا گیا کہ عورت کا ایمان کم ہے اور عقل کم ہے تو سب سے پہلے چلیں ہم آئیں عقل پر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے ناقص کا مطلب کیا ہے اگر ناقص کا مطلب واقعین یعنی عقل ہے اور عقل کی فیزیکلی بہت کم ہے اس میں اور یوز بھی بہت بہت زیادہ کم کرتی ہے تو پھر کیا یہ انصاف ہے میں آپ سب کی عقلوں سے پوچھتی ہوں کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہیں پڑھا ہے کوئی آیت قرآنی ہے جہاں لکھا کہ جی عورت کا حساب کتاب الگ ہوگا عورت کی ڈیوٹیز بھی الگ ہے اس کی نماز بھی الگ ہے عقل جب کم ہو کم ہو جیسے جو دیوانہ ہے مجنون ہے مجنون کے حکام الگ ہے اسلام میں غیر بالغ کی کیونکہ عقل بلوغ تک نہیں پہنچی جیسے ہم کہتے جو ایک جگہ پہنچ نہیں پہنچ تو اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تو اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب بھی الگ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے اتنی عقل دینی اتنی جو مقام سمجھ کا درک کا مرد کا ہے وہ میرا نہیں ہے تو پھر ہمارا بالکل حساب کتاب برابر ہے ایک جیسے ہے نہ عجر میں فرق ہے نہ عذاب میں فرق ہے عقاب و ثواب دونوں میں پھر ہمیں کہا جا رہے کہ نہیں آپ کے مولا علی نے یوں کہا ہے تو ہم کیا جواب دیں تو یقینا اس کا کچھ اور مطلب ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے عقل برابر ہے لیکن استعمال میں یقینا ایک وزدم اور حکمت اور ایک حسین فلسفے کے تحت کچھ فرق ہے اگر آپ ناقص کا یوں مطلب لے تو ہم کہہ سکتے ہیں عورت ناقص الاقل مرد ناقص الاحساسات کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو عورت پہلے ایموشن ہوتی ہے احساسات سے دیکھتی ہے پھر اقل سے مرد پہلے اقل سے دیکھتا ہے ضرورت ہے ایک انسان سازی کے لیے ایک رب کی اطاعت کامل کرنے کے لیے ایک انسان کامل کو پرورش دینے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے ایک میں احساسات ہو ایک میں اقل کا استعمال زیادہ ہو اس کے بغیر پھر بیلنس نہیں ہو پاتا آپ خود سوچیں ہم سب ماشاءاللہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں اپنی لائف میں کہ یہ فرق کتنا حسین ہے یہ فرق جو عورت میں احساسات کا زیادہ ہونا یہ کتنا قابل فخر ہے یہ فرق قابل فخر ہے اس پر ہم ناز کریں اور سب سے اچھا جواب یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر یہ تمام خواتین کے لیے عربی زبان میں ظاہران تو لگ رہا ہے نسا من ساری خواتین یہ نسا من الاولین الى الاخرین کے لیے ہے تو پھر کیا اس میں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ شامل ہے کیا اس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ شامل ہے کیا حضرت فاطمہ معصومہ شامل ہے یقینا نہیں سہیئے آپ کو پتا ہے حضرت زینب کا ایک ٹائٹل کیا ہے عقل سے مربوط کوئی بتا دے تمہیں مان جاؤ عقیلہ بنی حاشم ماشاء اللہ بہت خوب دیکھیں عقیلہ بنی حاشم بنی حاشم میں جو سب سے زیادہ عقل اور تدبر اور درایت سے کام لیتی انہیں اسے بنت علی کہا جا رہا ہے تو بنت اس نواقص عقل کہنے میں ہی ہماری بہت بڑی فضیلت ہے وہ کس حوالے سے کہ وہی ہماری جو رسپونسبلیٹی ہماری جو ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے اس احساسات کو میرا کبھی بہت دل چاہتا ہے کہ خاتون شناسی عورت شناسی پر کام ہو کہ میں خود پہچانوں کہ میرے اندر یہ فرق کیوں کیسے کس لئے رکھا گیا اور اس فرق کو پھر میں کیسے استعمال کروں پھر میں اپنے خاتون ہونے پر واقعا ناز کروں گے اور ان فرقوں سے اپنی انشاءاللہ زندگی کو نورانی کروں گی تو اگر ہمیں سمجھ میں آجائے تو واقعا بہت لطفات ہے انسان شکر ادا کرتا کہ الحمدللہ رب زلجلال نے یہ فرق دیا اس خاص ذمہ داری کے تحت اور ایک اور خطبہ نمبر ایٹی ہے سب سے پہلے ہمیں اس خطبے کے شان صدور کے متعلق غور فکر کرنا ہوگا جیسے قرآن کی آیتوں کے لئے شان نزول ہے اس طرح خطبات اور آئمہ کے احادیث کے لئے شان صدور ہے کہا صادر ہوا کہا انہوں نے کہا کب کہا اس حالات کو دیکھنا ہوتا ہے قرآن میں کیوں ہمیں شان نزول لیکن شان نزول سے اس کی میننگ میں کتنی ہیلپ ملتی ہے کہ کب کیوں کیسے کہا گیا تو یہاں پر بھی اس کا شان نزول لیکھا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے وہ جنگ جمل کے بعد دیا گیا اور جیسے قرآن میں بھی رب ذل جلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کوئی بتائے گا انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا men are the maintainers of women جی مختلف ترجمہ کیے گئے وہی محافظ گہبان قیوام یعنی وہ سرپرست یا اب مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ جو بھی اس کا ترجمہ کریں یعنی مرد کو سرپرستی حاصل ہے قیوام حاصل ہے کچھ اعتبار سے برطری حاصل ہے عورت پر ٹھیک ہے خانوادے میں تو یہاں مرد سے مراد رجال سے مراد سارے مرد نہیں ہے کیونکہ مرد کو قیوام حاصل ہے یعنی اس کو نفقہ دینا ہے اس کو خرچہ دینا ہے اس کو ہماری حیاء اور افت کا خیال رکھنا ہے اس کی دیوٹی ہے اس کو کبھی کبھی اپوزٹ لیتے کہ دیکھیں قرآن ہاں ہر مرد مراد نہیں مرد سے مراد یعنی گلی میں جائیں کسی مرد سے کہیں تم پر نفقہ واجب مجھے دو نہیں بلکہ شوہر کیونکہ یہ خانوادی آئلی نظام کی متعلق بتایا جا رہا ہے یعنی یا آپ دیکھ لیں کہ باپ ہے یا بھائی ہے یا جو بھی آپ کا سرپرست ہے مرد سے مراد یہاں پر صرف نظام خانوادہ میں جو آپ کا سرپرست ہے وہ مراد ہر مرد مراد نہیں تو عربی زبان میں ایسا ہر عورت مراد نہیں یہاں پر جو ہمیں پتا ہے کہ یہ خانوادی فقہی مسائل کو بتانے کیلئے کہا جا رہا ہے تو کسی ہی برتر عورت سے نہیں ایسا بلکل اسلامی کسی فقہی نظام یہ چیزیں نہیں پائی جاتی اور دوسرا یہ کہ آپ اگر پورے نحجر بلاغہ کو پڑھیں آدھے کو نہ پڑھیں صرف یہ نہ پڑھو کلو وشربو یہ بھی پڑھو ولا تسرفو آدھی آیت نہ پڑھو اور مسی کہا مرد نمان لوگ تم تو مرد ہی نہیں ہو تمہیں کوئی مرد کہا جا سکتا ہے جو کام تم کر رہے ہو جو سٹپ تم لوگوں نے لیا ہے زمانے کے خلیفات ہیں زمانے کے جب امام امام ظاہراً خلافت پہ تھے اس کے باوجود اس کے ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا گیا تو یہ سارے شان صدور کو دیکھنے کے بعد ہمارے لئے بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام خواتین کے متعلق اولاً نہیں ہے اگر آپ نے لے بھی لیا عورت کی نیچر کے متعلق بتا رہے تو یہ مراد ہے دوسرا جو پارٹ ہے وہ نواقص ایمان کا ہے کہ عورت کی ایمان بھی کم ہے کیونکہ وہ کچھ مہینے میں کچھ ایام مصلہ پر نماز کے لئے بارگاہ الہی میں حاضری نہیں دے سکتی تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ اولاً ایسا نہیں ہے یہ شاید ہماری مؤمنات کے لئے تھوڑا سا ایک دم نیا مطلب ہو بہت سے لوگوں کے لئے کیا نماز کے ٹائم ہیز کے دنوں میں خاتون وضو کر کے جان ماز کے اوپر بیٹ سکتی ہے آپ لوگ کیا سوچتے بیٹ سکتی ہے فقہی مسئلہ آپ کو پتا ہے اچھا کیا کرے بیٹ کر مسئلہ کے اوپر بیٹ کر خاتون کیا کرے کیا ثواب ہے کیا فتوہ ہے تصویح پڑھے تصویح تیاربہ پڑھ سکتی ہے اور ذکر کر سکتی ہے اس کے وضو کا ثواب ہے یہ کس نے کہا ہے فتوہ ہے فتوہ دیکھا آپ نے فتوہ ہے یہ تمام میں آپ کہہ رہی ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا نئی باتیں ہو رہی ہیں ارے ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں قرآن موجود ہے اہل بیت کا کلام موجود ہے فتوہ مشتہد اہل بیت کے کلام اور قرآن کو دیکھ کر موجود ہے خود سے تو کہاں سے کوئی بات لائیں گے لیکن ہمیں پتا نہیں تھا یہ مشتہدوں کے اکثر مشتہدین بلکہ تمام مشتہدین نے اپنے رسالوں میں توضیح المسائل میں مستحبات میں اس کو باقیدہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ ایون ہے اس کے ایام میں ہیں تو آپ اگر وضو کریں گی اور اپنے آپ کو ظاہراً پاک رکھیں گی تو اس کا اثر ہے یہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کیونکہ ہمارا کلچر ایسا تھا گفتگو یہ لاؤ قرآن سے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں اگر کوئی مسئلہ مجھ سے ایسا کہیں کہ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ حدیث میں ہے اور فتاوہ مشتہدین ہے صرف تو آپ کیا مجھے قرآن کے ذریعے پروف کر سکتی میرے لئے کہ نماز سبح دو رکعت ہے نہیں کر سکتی کوئی بھی فروع دین خمس کس طرح دیا جائے زکاة کے نساب کیا ہیں کب دیا جائے کیسے دیا جائے آپ ہم سب عمل کرتے سارے مسلمین زکاة دیتے لیکن کیسے دیں کب دیں کتنا دیں کس نے بتایا احادیث نے کوئی بھی فروع دین قرآن میں تفصیل کے ساتھ ان ڈیٹیلز نہیں ہیں پتا ہے آپ کوئی بھی جو نماز جو ستون ہیں جو کہ پلرز ہیں وہ نہیں ہیں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے تو باقی تو دور کی بات تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہنا ہمیشہ کہ صرف اور صرف قرآن ہو تو ٹھیک ورنہ ہم نہیں مانیں گے تو پھر آپ نماز بھی نہ پڑو پھر آپ کے سب ایفیکٹس اس میں ہوتے حتی شاید اگلی جو بات کہوں وہ آپ کو اور سیادہ تھوڑی عجیب لگے وہ یہ کہ قرآن بھی پڑ سکتی ہے سواب اس کو کم ملتا ہے مکرو ہے ہمارے مکرو صحیح ترجمہ سب کو نہیں پتا بہت سو پتا بھی ما شاء اللہ دن عبادت میں الگ ہے اور غیر عبادت میں مکرو عبادت میں جیسے کچن میں نواز پڑھنا مکرو ہے کیونکہ وہاں آگ ہوتی ہے اور آپ آتش پرست کی طرح بننا شروع ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سواب کم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کرو وہ کام ہے اور بلکل نہیں سجدے واجب ہیں جو کہ چار عدد ہیں عباد نے کہا سوائے ان آیتوں کے جو آیت سجدہ ہے اس کے علاوہ سب باقی قرآن کو وہ پڑھ سکتی ہے حرام نہیں ہے گناہ نہیں ملے گا اب ہاتھ نہیں لگا سکتی وہ یقینی سی بات ہے آیات کو ٹچ نہیں کر سکتی ٹچ کرنا گناہ ہے حتی عام دنوں میں بھی اچھا وہی لوگ جو کہ ان دنوں میں بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں بلکہ ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہمارا دل نہیں مانتا یہ وہ تو وہی لوگ شاید عام دنوں میں بغیر وضو کے اللہ کا نام یا چودہ معصومین کے نام کو ٹچ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا احکام نہیں پتا کیونکہ کبھی کبھی ایسا لوکٹ پہنا ہوتا ہے جس میں کوئی آیت ہے آیت الکرسوی لکھی ہے یا علی لکھا یا حسین لکھا یا اللہ لکھا یا محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم لکھا ہے تو کبھی کبھی اس کے دنوں میں نماز نہ پڑھو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نماز ہی نہ پڑھ نماز تو امود الدین امین تو پڑھنی ہے تو آپ کہیں اچھا پیتو اچھے بندی نہ ہوئی نا آپ کو اللہ نے کہا پڑھ سکتی قرآن تو پڑھ لو اللہ نے کہا تصویر پڑھ سکتی تو کر لو تو اس کا جواب یہ ہے زیادہ بات تفصیل میں نہ جائے نمبر ایمان عورت کا اگر کم ہو رہا ہے اس امتحان کی وجہ سے جو رب زل جلال نے لیا ہے تو عورت پہلے بھی تو بالغ ہوتی ہے نا کتنے سال پہلے لڑکے سے بالغ ہو رہی رفلی جو فورٹی ایٹ فیفٹی یئرز کے نزدیک جو ہے وہ عورت اتنے سالوں میں جو یہ ایام کے دنوں میں نماز نہیں پڑتی وہ تقریباً فور فائف یئرز ہی بن رہے ہیں جس کو وہ مز کر رہی ہے تقریباً اور وہ وہ پہلے سے انجام دے رہی ہے اچھا ہماری بدقسمتی یہ ہے ہماری ہماری منٹالیٹی یہ کہ ہم ادھر سے بچی جب جلدی بالغ ہوتی ہے جلدی اس پر نماز واجب ہوتی سب کو ماشاءاللہ پتا ہے کہ لڑکی کب بالغ ہوتی ہے جب نائن یئرز کمپلیٹ ہو جائے ٹین یئرز چھوڑے ٹین یئرز جب نائن یئرز کریے پھر بھی بچیاری لگ رہی وہاں سے اللہ اس کو ریس دے رہا عبادت نہیں کرنے کی کبھی کبھی پہیرے میں کچھ دیں اس وقت بچیاری لگ رہی گا دیکھا بچیاری ایمان میں پیچھے رہے گئی تو یہاں جب آگے جا رہی اس وقت بھی بچیاری ہو گئی وہاں جب چھٹی مل رہے اس وقت بچیاری ہوگی تو بچیارہ کب ہوگی بچیاری تو اس کو بچیارہ کریں یعنی پوزیٹیو دیکھیں اسلام کے احکام کو اللہ کے جو نظام کو اس کو ہم لوگ دل و جان سے قبول کریں یہ ہمارا تھوڑا سا ہندویزم جیسا کلچر ہے جس میں ہمیشہ عورت کو نیگٹیو رول دینا ہے جبکہ اسلام میں بالکل ایسا نہیں یہ بھی غلط ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی ہوا نے بہکایا آدم کو آدم آگے گئے نعوذ باللہ ایسی کوئی بات قرآن میں کہی نہیں ہے جو کہ تصنیہ کے لیے دو کے لیے کہ دونوں کے دونوں گئے ہیں دونوں کے دونوں نے جا کے کھایا ہمارے کیونکہ تحریف شدہ کچھ آسمانی ریلیجنز ہے اس میں یہ باتیں آگئی ہیں تو اس کا اثر آگئی کیونکہ ہمیں اپنے ریلیجن کے بارے میں صحیح علم نہیں تو ہم ان کے زد میں آگئے ان کی فکر ہمارے پر غالب آگئی اس لیے وگرنہ خالص اسلام ہمیں ہماری عظمت کو اتنا بتاتا ہے کہ ہم خدا کے قریب سے قریب تر جا سکتے تو الحمدلللہ ہمیں جلدی بالغ ہو رہی ہے جلدی بالغ ہوتی ہے تو جشن عبادت مناتے اور سید بن تعووس کہتے کہ کاش لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ جو جب بچی نائن ایئرز کی ہو جاتی ہے جب لڑکا فورٹین ففٹین ایئرز کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس پر عبادت واجب ہو جاتی یعنی سے پہلے جو بھی کام کرتی تھی اس کو کرام القاتبین لکھتے نہیں تھے کہتے تھے مرضی ہے رہو کھاؤ پیو آرام سے آپ عام انسانوں کی طرح جی رہی تھی لیکن جیسے آپ کے نو سال کمپلیٹ ہوئے آپ بالغ ہوئی آپ پر عبادت واجب ہوئی اللہ نے آپ کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور ہر عمل کو خرید شروع کیا ہر عمل کے بدلے میں آجر دینا شروع کیا کتنا اچھ ہے کتنا پیار ہے ہم کتنا شکر ادا کرے کم ہے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم سب کو پتا ہو کہ کیسے ہم اس جشن عبادت کو شادیوں سے بھی زیادہ دھوم دھام سے منائے کیونکہ یہ روحانی سفر کا آغاز ہے یہ قرب الہی کے سفر کا آغاز ہے تو اس سفر کی شکرانے میں جتنے صدقہ دیا جائے جتنا ولیمہ دیا جائے کھانا کھلائے جائل جیسے خوشی میں ہمیشہ کھلاتے پلاتے بلاتے لوگوں کو اسی کو جیسے ہم لوگ آج کھل کہتے جیسے سلیبریڈ کرنا اور جشن منانا اور احتمام سے منانا تو اتنا ہی کم ہے اچھا جی تو سب سے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو پانچ سال پہلے تقریبا بالغ ہو رہے ہیں تو اس کو کور کر رہے ہیں اور نمبر نماز کے دن عقات میں نماز کے عقات میں عورت بیٹھ سکتی ہے وضو کر سکتی ہے اور جو ہے وہ تصویحات اربعہ کو پڑھتی رہے تو اس کو وہی ثواب اور ریکوور بھی کر سکتی ہے یہ بھی حتیٰ بتایا گیا ہے اور تیسرا جو ہے وہ ایمان کے بعد حصے کا کم ہونا وہ بہت سوال ہوتا ہے کہ عورت کا عرص مرد سے کم کیوں ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر چیز میں عورت عادی ہی رہے اسلام کے قوانین میں ایسا نہیں ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اسلام کو نہ سمجھ کے کر رہے ہیں عورت اور مرد کی قیمت کے مطابق عرص کا لحاظ نہیں کیا گیا بلکہ خاندانی نظام کے مطابق اللہ نے عرص کی تعداد کو اس کو معین کیا گیا ہے اکثر مرد کو دگنا ملتا ہے لیکن خرچ کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے کہ عورت کو دگنا مل رہا ہے جو خرچ وہ تو دینے کے لیے ہے سپین کرنے کے لیے ہے اور احکام الہی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت سے حکم ایسا ایسا نہیں یہ جہاں پر بھی فقی مسئلہ ہے وہاں ایسا یہ کہ اچھا کیونکہ یہ لڑکی ہے اس کو آدھا دو یہ لڑکا ہے اس کو پورا دو نہیں بلکہ نظام خانوادی کی کو دیکھا گیا ایک فقی مسئلہ یہ کہ اگر مردنے والے کے پیچھے ایک بیٹی ہو اور ایک باپ ہو ٹھیک ہے وارسین میں سے تو کیا ہوگا بیٹی کو باپ سے زیادہ ملے گا باپ کو کم ملے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ باپ ہے وہ مرد ہے تو اس کو زیادہ دو اور یہ لڑکی ہے بیٹی تو کم دو نہیں یہاں پر نظام دوسرا ہے کیونکہ وہ باپ ہے یہ بیٹی ہے بیٹی کے اپنی ذمہ داریا ہیں یا اسی طرح اگر پسماندگان میں صرف بیٹا ہو اور والدین ہو تو والدین کو برابر ملے گا ماں اور باپ کو بلکل ایکول مل رہا ہے فرق نہیں رکھا جارہا تو اس طرح کے اور بھی آپ فقی مسائل میں مل رہی ہے جس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد نظام اور سسٹم کو بیلنس رکھنا ہے نہ کہ مرد اور زن کے اعتبار کو دیکھنا ہے تو ٹائم ہمارا کہا کیوں کہا کہ عورت کو کنجیوز ہونا یا در پوک ہونا یا مغرور ہونا کچھ اعتبار سے کچھ جگہوں پر انشاءاللہ اچھا ہے اس کے لئے قابل تمجید ہے پھر یہ ٹاپک ہمارا رہ گیا انشاءاللہ اس کو بعد بھی کنٹینیو کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ